مصطفیٰ مصطفیٰ منبعو للصفا سیدو الانبیاء بشعالون فی الوافا کانا فی عقفی لیلیتا مادفا آسان ترین کام ہے نیکی کرنا آسان ترین کام کیونکہ جس طرح پانی میں پیاس آسان ترین کام ہے کھانے میں بھوک اس طرح انسانی فطرت میں نیکی اس لئے اسلام کو دین فطرت کہا گیا جب فطرت مسخ ہو جاتی جیسے ایک آدمی کے اندر بخار ہو جائے تو اس کو مٹھا کڑوا لگتا ہے عام کڑوا لگتا ہے سیب کڑوا نہیں ہوتا اس کا جو اندر کا سسٹم ہے وہ فطرت سے ہٹکے کڑوا ہو گیا ہے یعنی اندر کڑوا پھیل گیا ہے بخار میں دیکھتے ہیں پانی بڑا کڑوا ہے حالانکہ پانی کڑوا تو نہیں ہو دوسرا آدمی کہتا ہے پانی کڑوا نہیں ہے وہ کہتا ہے کڑوا ہے کہ یہ کڑوا پانی نہیں ہے کڑوا آپ کے اندر کا سسٹم خراب ہو چکے جب تک آدمی فطرت پر رہتے ہیں یعنی فطرت سے اگر نہ ہٹے تو پھر نیکی سے بڑی مرغوب چیز کوئی نہیں اور اگر فطرت سے ہٹ کے کڑوا ہو جائے تو پھر نیکی سے بڑا بوجھ کوئی نہیں بڑا مشکل کام ہے سوٹ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے جھوٹ چھوڑنا کہ یہ تو آسان ہے گناہ کرنے کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ آدمی نے قتل کرنا ہے چوری کرنے ہی ڈکیتی کرنے ہی شراب پینے ہی کچھ کرنا پڑے گا لیکن ذکر کرنے کے لئے تسبیح کرنے کے لئے کوئی مشکت نہیں ہے دنیا میں آسان ترین کام ہے نیکی کرنا اور مشکل ترین کام ہے نیکی کو سنبھال کے قیامت والدن تک لے جانا یہ مشکل ترین کام ہے مشکل ترین کام ہے نیکی کو اس لئے قرآن مجید مجھے نہیں آیا کہ جو نیکی کرے منجاب الحسنہ جو نیکی کو لے کر آئے یعنی نیکی بنک سے پیسے نکلوانا مشکل کوئی نہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں آپ چیک دیں صرف سائن کریں پیسے لے لیں لیکن اس پیسوں کو لے کر گھر تک آنا ایک کروڑ روپے آپ نکلوانا چاہتے ہیں چیک دیں سائن کریں نکلوانے اب اس ایک کروڑ کو گھر تک لانا فیکٹری تک لانا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے بنک سے نکلوانا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا ہے نکلوا کر سیفن سونڈ منزل مقصود تک پہنچنا مقصود ہے نیکی کرنا مسئلہ کوئی نہیں ہے نیکی کو بچا کر محفوظ کر کے منزل مقصود یعنی قیامت فردینی یعنی ترازو یعنی ترازو کا دیں اسے تک پہنچانا مشکل ہے یہ مشکل ترین کام اس لئے قرآن میں جید آتا ہے منجاب الحسنہ جو نیکی کو لے کر آیا نیکی کرنے والے کئی ہیں نیکی لے کر آنے والے چیک پوسٹیں شیطان یہاں بیٹھ ہوتا ہے جب ایک آدمی پیسے نکلوا رہا ہے اس وقت وہاں ڈاکو کھڑا نہیں ہوتا بینک والے کیشیر ہے دیکھیں ڈاکو گھات میں لگا کے کھڑا ہوتا ہے فلان چوک پہ فلان سپیر بریکر پر اس نے گزرنا ہے وہاں تو شیطان اور اس کے چیلے نیکی کرنے والے کے لئے راستے میں گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں فلان فلان موقع پر اس لئے صحابہ نیکی کرنے میں اتنا متفکر نہیں ہوتے تھے جتنا نیکی کو سنبھالنے میں پریشان ہوتے تھے ہم سے یعنی ہمین سو کال جو نیک ہیں ہم سے غلطی جو ہوئی ہم نے نیکی کرنے کو نیکی سمجھ لیا نیکی سنبھالنے کو نیکی نہ سمجھا اس لئے قیامت والدین قرآن مجید میں آتا ہے نیکی گینی نہیں جائے گی نیکی تولی جائے گی ایک دو تین چار نہیں ہوگا تولی جائے گی فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينَوْ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَوْ جس کا پلڑہ بھاری ہوا اور جس کا پلڑہ ہلکہ ہوا اس لئے چھوٹی نیکی وہ نہیں ہوتی جس کی مقدار کم ہو چھوٹی نیکی وہ ہوتی جس کا میجار کم ہو سونے ایک چھٹانک ہو جائے لوہ ایک من ہو جائے سونے ایک تولہ ہو جائے لوہ ایک دست من ہو جائے تو وزنی چیز کی بات نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک نیکی وزن کی بات ہے گننے کی بات نہیں ہے تو ہمارے ہاں جو نیکی کرنے کے بعد نیکی کے جو سمرات مرتب ہوتے ہیں مثلا ایک آدمی کو ڈاکٹر نے کہا آپ کو فلو ہے شدید نزل ہے آپ نے شکنج بین نہیں پینی کولڈنک نہیں پینا اچار نہیں کھانی ترک چیزیں نہیں کھانی سپائسی چیزیں نہیں کھانی تو وہ کہتا ہے یہ دوائی لو آرام آ جائے گا وہ لے لیتا ہے تین دن کے بعد جاتا ہے تو فلو بڑھ چکا ہوتا ہے خانسی بڑھ چکی ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے سینکڑوں مریضوں پر پریکٹس کی اس کو آرام آ گیا تو آپ کو آرام کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے اپنے کھانے کی فرست کیا آتی تو کھانے کی فرست میں ساری بد پریزیں پڑی ہوتی ہیں جن سے ڈاکٹر نے پہتے دیں ڈے ون روکا تھا اپنے کول ڈرینک اپنے سپائسی چیزیں یہ نہیں تو اس نے کہا اب ہزار سال بھی آپ دوائی لیتے ہیں تو فیدہ کوئی نہیں ہوگا چونکہ اپنے پریز نہیں کیا اس دور میں دینداروں کا اجتماعی علمیہ جو بشمول ہمارے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پریز نہیں کرتے نیکی کرتے ہیں اس لئے ہماری نیکیاں یہ کیپسول کا مقصد کیا ہے کہ یہ بھوک لگائے گا اس ٹیوریڈ کا مقصد کیا ہے کہ یہ نیند لے گی اس سیرف کا مقصد کیا ہے یہ کھانسی لے گا ہر ایک ہے یہ اسلام کا جو نسخیں ہیں یہ ایک طبیب کائنات کے نسخیں ہیں یادہ روزے کا کیا مقصد ہے تقوی پیدا کرے گا زکاة کا کیا مقصد ہے مال کی محبت کم کرے گا مال کے مقدار کو بڑھا دے گا حج کا مقصد کیا ہے وطنیت کی محبت نکالے گا جہاد کا مقصد کیا ہے جسم کی محبت کا بڑا ہوا شوق نکالے گا نماز کا مقصد کیا ہے یہ تنہا ان الفاشہ ہے تو یا اللہ میں تجھے کر رہا ہوں فیدہ کوئی نہیں ہو رہا تو عام طبیب کی میڈیسن اگر سمرات رکھتی ہے تو اللہ کے سمرات کیوں نہیں رکھتی کدھنے روزے دار ہیں تیس دن روزے رکھتے ہیں سال میں رمضان میں تو روزے کے بعد پھر ہوئی وجہ اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ عبادت کو ضائع کرنے والے عامال سے نہیں بچتے ایک عمل ایسا ہے جو عبادت کو بہت برباد کرتے ہیں ہم عبادت تھوڑی کر لیں لیکن پریز کر لیں یہ بہتر ہے وہ عمل کونس ہے وہ غیبت ہے غیبت دو دھاری تلوار ہے کیا مقصد عقیبت کرنے کے بعد جس کی نیکییں ہیں وہ برباد کرتی ہے اور جس کی عقیبت کی جاری ہے اس کے گناہ کنولٹ کر دیتی ہے ڈول سے میں مقصد میں نے آپ کی عقیبت کی تو جو آپ کے کبھی رہ گناہ ہے وہ میرے نام میں آ جائیں گے اور جو میری مقبول نیکی ہیں وہ آپ کے پاس چلے جائیں گے یہ ہے عقیبت کا دو رائے ایکشن ہمارا کوئی دفتر کوئی پریڈ فارم کوئی چوپال کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ڈش سے خالی ہو مرغوب ڈش اس لئے ہماری نماز تنہا ہمارا روزہ لالکم تتکون ہماری زکاة ہمارا حاج ہماری تصویح ہمارا فاتح ہمارے واقعہ وہ سمرات وہ ریزلٹس وہ نتائج نہیں دے رہے تو کیا ایکسپیر ڈیٹ ہوگی تو ڈیٹ تو ایکسپیر کوئی نہیں آپ نے فرمایے یہ دعا پڑھو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان تو ہو جاتے یہ دعا پڑھو تمہارے اوپر کرز نہیں آئے گا تو کرز تو چڑھ جاتا ہے تو آپ کیا کریں یا حدیث کو غلط کہیں ماذا اللہ اسمہ ماذا اللہ یا یہ کہیں کہ ہم اپنی عبادت کو برباد کر رہے ہیں کیا وجہ کیا تو جو روٹ کا آز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو پرہے سے بچاتے نہیں ہیں عقیبت کرتے ہوئے حج کریں تواف کریں روزہ رکھیں تحجد پڑھیں عقیبت ایک ایسی جیسے لوز موشن لگ جاتے ہیں کسی آدمی کو لوز موشن والے کو آپ سونے کا کشتہ دیں عام کا شیک دیں بدام دیں خروڑ دیں جتنی چیزیں کھلاتے جائیں اس کا جوزو بدن نہیں بنے گئے کہ یہ رب کا حافظہ مضبوط کیوں نہیں رہے ہڑیاں ٹھیک کیوں نہیں کہ یہ کیا کروں میں جو کھاتا ہوں وہ سارا لوز موشن ہے پیچس لگ گئے غیبت روحانی پیچس ہے جس کو لگ جائے نیکیوں کی کوئی چیز بھی اس کو وٹیمن اس کو فیدہ نہیں دیتا ہمارے ننانوے اشاریہ ننانوے فیصد لوگ اس مرض کے شکار ہیں بشمول میرے بات کرنے کے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بات کرنے والا پاک ہوتا ہے بات کرنے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والے کو شرم ہے اور اس بات سے رکھ جائے ہم کہتے ہیں تم خود تو یہ کر رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لئے تو یہ کر رہا تھا یہ جو میں بات کر رہا تھا یہ اس لئے تو کر رہا تھا یہ تو ایک دوائی ہے نیکی کی تلقین کرو تاکہ گناہ سے بچو تو غیبت سے بچیں تھوڑی عبادات کر لیں غیبت کے بغیر بڑی قیمتی ہیں ویٹ لیس ہیں ویلیوبل ہیں زیادہ عبادات کر لیں غیبت کے ساتھ بے فید ہے جیسے قیمتی دوائی لے لیں نزلے کی لیکن اچار کے ساتھ استعمال رکھیں تو فید ہے کوئی نہیں اب غیبت کیا ہے تو میں آخری بات ارز کر دیتا ہوں یہ اپنی گفتگو غیبت چار چیزوں کا نام ہے اس چیز سے ضرور بچنا اور روزانہ کی بنا پر یہ ایٹ ون سم نہیں بچ سکیں گے اگر ہم کہیں کہ ہم اچانا غیبت چھوڑ دیں تو ہمیں پھر جنگلوں میں جانا پڑے گا کسی جگہ کٹیہ لگانی پڑے گی جہاں کوئی رہتے ہیں ہوئی نہ کیونکہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہوتا ہے غیبت آدمی کرنی سکت جب تک سننے والا تیار نہ ہو سننے والوں کی توجہ کرنے والے کی زبان کو تیزی دیتی ہے ایک آدمی سنتا ہی نہیں دوسرا کرے کیسے تو غیبت کا گناہ کرنے کے لیے متوجہ کان اور تیز زبان یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہے ان میں سے ایک بھی ڈراب ہو جائے تو غیبت کا نمہ وجود دیر تک قیم نہیں رہ سکتا اب وہ کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ دینداروں کی بڑی مرغوب گزہ ہے شیطان دینداروں کو غیبت کے مرض میں لگا کر ان سے مطمئن ہو جاتا ہے اب پڑھو تاجد کرو پڑھو چاہت کرو عمرو کرو صدقات شایدہ کوئی نہیں ہوگا وہ عبادت سے نہیں روکتا شیطان کے بچے کہتے ہیں شیطان گلے اس کو کہ یہ بڑی عبادتیں کر رہے گے غیبت کرتا ہے کہ ہاں کپیر کرنے دو دیر یا صویر اپنے ہی ووٹر ہے اس کو فیدہ کوئی نہیں ہوگا اور آدمی کو جس عمل کا فیدہ کوئی نہیں ہو اس عمل پر دوام نہیں ہو سکتا ایک بزنس آپ کر رہے ہیں دس سال سے فیدہ کوئی نہیں پرافٹ ہی کوئی نہیں تو آپ کیوں کنٹینو کریں گے چھوڑ دیں گے ہم کہ جب دس سال سے وقت پہ جاتے ہیں دکان کھولتے ہیں آنے کا فیدہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں فیدہ کوئی نہیں تو پھر ایک وقت آئے گا جس عمل کا فیدہ نہ ہو آدمی کی اس کے ساتھ رغبت ختم ہو جاتی اس لیے چار چیزوں کا نام غیبت ہے سب سے پہلے ہے کہ جس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ موجود نہ ہو اپنے عزیزوں کو بتانا دوستوں کو بتانا جس کی برائی عیب کمی نقص کجی بیان کر رہے ہوں وہ موجود اور دوسری شرط جو برائی بیان کر رہے ہیں وہ اس میں ہو بڑا جھوٹ ہے بڑا آوار ہے بڑا فضل خرچ ہے بڑا متقبر ہے اور وہ ہو اور وہ آدمی نہ ہو سیکنڈ من ٹھیک ہو گیا پہلی چیز کہا جی جس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ موجود اور جو برائی بیان کر رہے ہیں وہ یہاں تک تو اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر ہے نا امان داری سے کو یہاں تک تو ٹھیک جا رہے ہیں ہم یعنی سو فیصد نمبر آ رہے ہیں تیسرے یہ ہے کہ مقصد ہے کہ اس کو رسوا کریں یہاں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ہے فٹ ہے آپ کہیں گے یہ تو سارا ہمارے ایک سری ہو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے یہ ہے میں بھی اس میں آپ میں تیسرے یہ ہے کہ برائی بیان کرنے والے کی مقصد اصلاح نہ ہو ڈیگریڈ کرنا رسوا کرنا ذلیل کرنا بے وقت کرنا بے توکیر کرنا بے عبرو کرنا مقام گرانو یہ تیسری چیز ہے غیبت کے لئے لازم شرط اس کے بغیر غیبت کا فلیور تیاری نہیں ہوتا ہے رہی سے بھی یہ ہے وہ موجود نہ ہو پہرشاہ صاحب مرض برائی موجود ہو مقصد رسوا کرنا ہو اور چوتھا خواہش یہ ہو کہ اس کو میری سبات کا پتہ نہ چلے پوری ہوگی چاہرہو نا اس کے لئے آپ کو یاد رکھنے کے ضرورت نہیں اللہ حمدللہ اپنے ذاتی پر ڈاکٹ ہے ساری چیزیں اگر غور کریں گے تو الحمدللہ پوری کی پوری منوان اپنے اندر پہ جاتی ہیں ہم اس کے مکمل مجسمیں ہیں وہ موجود نہ ہو برائی موجود ہو خیش رسوائی کی ہو اور جذبہ چھپنے کا ہو یہ چار چیزیں مل گئیں تو قابعہ عرب کی قسم بیت اللہ میں بھی کریں غیبت ہوگی عرفات میں کریں غیبت ہوگی گمبہ دے خزرہ کے سائے میں کریں غیبت ہوگی مینہ کے میدان میں کریں غیبت ہوگی محسوس کی پہلی صف پہ کریں غیبت ہوگی تو غیبت کو مقام کے بدلنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتا جیسے زہر حرم میں کھانے تو زہر ہے بجلی کو عرفات میں ہاتھ لگانے تو بجلی ہے گولی مینہ میں مارتے تو گولی ہے اب یہ تھوڑی ہے مقام بدلنے سے جگہ بدلنے سے زہر بدل جائے گولی بدل جائے جب وہ نہیں بدلتی تو گناہ کیسے بدلیں اس لیے میری گزارش یہ آپ حضرات سے کہ اس سے بچیں سارا نہیں بچ سکتے کم کریں اگر کم کر گئے تو آپ دیکھیں گے ایک مہینے دو مہینے کے بعد آپ محسوس کریں گے عبادات ہٹ ہونا شروع جائیں گے لذت آئے گی چونکہ نتائج ہوئیں گے شاخیں سمر باہر ہو جائیں گے فید ہو جائیں گے اور اگر یہ نہیں تو صحی اللہ حضرت مجھے روتے ہوئے دیکھا کیا وعدہ پھر آنے کا کہ ایک بہتے ہوئے پانی پہ بنیاد مکان رکھ دی تو جس طرح بہتے ہوئے پانی پہ بنیاد مکان کوئی نہیں اس طرح عقیبت کرنے والے کی نیکیوں کی بنیاد کوئی نہیں اس لیے شیطان کہتا ہے جو عقیبت کر دو اس کو کرنے دو اس کو حاج کرنے دو عمر کرنے دو نمازیں پڑھنے دو تلاوت کرنے دو ذکر کرنے دو سسر بہو کی عقیبت کر رہے ہیں ساس بہو کی عقیبت کر رہی ہیں ہمارے دفاتر بھرے پڑے ہیں چوپالیں بھری پڑے ہیں مسجد کے محراب بھرے پڑے ہیں بیت اللہ کے تواف بھرے پڑے ہیں حجاج کے خیمیں بھرے پڑے ہیں اتنا مرض یہ کامن ہوا کرونا کیا ہے کرونا تو کروڑ ہا گناہ کم ہے کمپیرٹیو لی غیبت کے کرونا تو ایک مرض ہے جس پہ ہم ایمان بلغیب لائے ہیں پہنے پتہ نہیں ہے یا نہیں لیکن ہم ایمان بلغیب لائے ہیں یہ غیبت تو کروڑ گناہ زیادہ مزر ہے نقصان دے اب ان چار چیزوں کو پھر آخر دفعہ کر دیتا ہوں اس کو غور سن لیجئے گا چونکہ ہمارے ہاں نیکی کرنے کا شوق ہے نیکی کو محفوظ انداز سے سکیل تک پہنچانے کا جذبہ کوئی نہیں اس لیے بڑے بڑے دیندار کمال درجہ کے بے دین ہے جس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ نہ ہو جو برائی بیان کر رہے ہیں وہ اس میں ہو جذبہ اس کی صلاح کا نہیں رسوائی کا ہو اور خیچ سامنے آکے کہنے کی نو چھپانے کی ہو اس کے بعد جو ہم لہم ایکسکیوز کرتے ہیں گو لہم ایکسکیوز ہیں غیبت ہو جائے گی کوشش کریں گے بچنے کی کیوں جی موسیقا 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 موسیقی